توائیں گرہی منتری آنے الویج نے کہ جریوال اور راہل گاندھی پر نشانہ سادھا اور ویج نے کہا کہ جریوال نے کوٹ کو مانتے ہیں اور نہ ہی سمبیدھان کو انہوں نے گندگی ساف کرنے کے لیے جھاڑو اٹھائی تھی لیکن اسی جھاڑو سے انہوں نے سارا کچھڑا اپنے گھر میں جمع کر لیا ہے ویج نے راہل کی صدستہ بھنگ ہونے کے بعد ہو رہے پردرشنوں کا پیروت کیا اور بولے کہ جب کانگریس نے ایمرجنسی لگائی تھی تب انہوں نے لاکھوں لوگوں کو جیل میں ڈال دیا تھا اور آج یہ سمبیدھان کے بات کر رہے ہیں راہل گاندھی جی وہ جو سجا ہوئی ہے وہ ہم نے تو تھی نہیں کسی ایس پی ڈی سی نے نہیں کی کوڈ نے کی اور کوڈ نے بکایدہ سنوائی کر کے دی ہے ان کو بھی اپنی بات کہنے کا موقع دیا گیا ہے اور آبو یہ جو پردرشن اور تماشا کرتے گھر رہے ہیں تو اس کا ہم نے تو کوڈ کے خلاف کر رہے ہیں کوڈ کے خلاف کر رہا تو کوئی انٹرپ کوڈ ہے اور راہل گاندھی جی یہ کی بھول جاتے ہیں کہ امیدنسی کے دوران بینہ کسی کسور کے آپ کی پارٹی نے ایک لاکھ دس ہزار آٹھ سو چھتر لوگوں کو جیل میں ڈالتے تھا روتے بلگتے بچوں کو اوٹوں کو چھوڑتے ہوئے کھینچ کھینچ کر لے گئے تھے اور جبرن نصبندی کریں کہ ہی تو کوڈوں کی کرتے ہیں ان کو سمدان یہ بات بولنے کا کیا دکھا رہا ہے کیسری والجی نہ تو کسی کوڈ کو بانتے ہیں نہ سمیدان کو بانتے ہیں اور وہ کیوں کہ موسیقی